دوسرا مجزا جو ہمارے سامنے ہوا ایک بچہ جس کا جسم شل تھا اور وہ قوتِ گویائی سے محلوم تھا وہ اس حرم سے بدھا ہوا تھا استغاثہ بلند ہوا اسی انداز سے بچے کا جسم ایک دفعہ حرکت کی طرف روان ہوا اور وہ جالیوں کو تام کر کھڑا ہو گیا عقیدت کا ایک سمندر تھا جو اس گنبت کے درمیان آوازوں کی گونج میں موجزن تھا محبت کا عقیدت کا مودت کا ایک سمندر بچے نے کلام کرنا شروع کیا اس شب جو آنکھوں نے خاص منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ حرم کے این اوپر گنبت کے درمیان نور کے قافلے اترتے دنہ جانا تمام مومنین اور مومنات مل کر استغاثہ بلند کرتے ہیں لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ برخ کی چمک ہمیں وقفے وقفے سے نظر آتی رہی ہے یقیناً بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فلش لائٹ کی روشنی ہے لیکن جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلش لائٹ اور نور میں کیا فرط ہے بلکہ ہر وہ آدمی جانتا ہے جو نور سے وابستہ ہو جو نور والوں سے محبت کرتا ہو ہمیں یہ منظر کیسے نظر آئیں کیمرے کے آنکھ نے اسے محفوظ کیا آپ بھی دیکھیں عقیدت کی نظر سے محبت کی نظر سے تو محسوس ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اربعین کے دن تمام انبیاء کے قافلے آتے ہیں ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں خاتم جنت خاتم زہرہ صلی اللہ علیہہ تشریف لاتی ہیں حسن حسین اپنی اس بہن کے مزار مقدس پر یقیناً تشریف لاتے ہوں گے تمام امام امام زمانہ یہاں تشریف لاتے ہیں یہ منظر ہمیں اس لئے نظر آیا کہ اس کے بعد موجزات کا ایک سلسلہ ہے جو انہی حسنیوں کی ذات سے وابستہ ہے اللہ رب کھانک اللہ رب کھانک اللہ رب کھانک اللہ ربっと موسیقی 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 انیس اور بیس سفر اربعین اس حرم میں منعایا جاتا ہے زائرین اربعین کی زہرت کر چکے جب وہاں سے پلٹتے ہیں زائرین تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اشارہ کوئی حوالہ مل جائے کہ ہماری زہرتیں قبول ہو جائیں اس سال عجیب واقع ہوا مومنین اپنا رخت سفر باندھ رہے تھے واپسی کی تیاری کر رہے تھے کہ یک بجک خبر پھیلی کہ اس حرم کے مناروں میں سے ایک منار کے اوپر جو گمبت بنا ہے وہ سرخ ہو گیا ہے وہ سرخی مائل ہو گیا ہے یقینا جاننے والے جانتے ہیں کہ سرخی مائل ہو جانا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ اسی کروا کے واقعے کا تسلسل ہے اسی خون مظلوم کربلا کا اثر ہے کبھی حلب کے پتھر پہ نظر آتا ہے کبھی کسی درخ کی شاکوں پہ نظر آتا ہے خود دنیا بھر کے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس خاک شفا کی تصدیح ہے اثر آشور سرخ ہو کر یہ بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے مجزہ کیا ہے آجی رات کا وقت تھا لوگ آرام کی غرص سے لوٹ چکے تھے جب یہ آواز بلند ہوئی اطلاع ملی کہ مجزہ رونما ہوا ہے برہن سر برہن پا اور کیمرے کے آگے سے دحفوس کیا لیکن ذہن میں بہت سے خیالات آئے ہو سکتا ہے کہ کسی لائٹ کا ریفلیکشن ہو لیکن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیکن اوپر پر ایک سرخ لائٹ ہے جو بار بار جلتی اور بجھتی ہے اس کا اثر اس گمت پر نہیں ہو رہا اگر یہ روشنی ہوتی تو جلنے اور بجھنے کے ساتھ یہ ظاہر اور غائب ہو جاتی لیکن لائٹ جل اور بجھ رہی ہے یہ نشان موجود ہے یہ سرخی موجود ہے صد شکر کہ ہم جس مقصد کے لئے گئے تھے ہمیں وہ منظر آنکھوں سے دیکھنے کو ملا کہ یہ شرح کی قبولیت ہے زیارتوں کی قبولیت ہے یقین ہے یہ وہ منظر تھا جس کا تعلق آنکھوں کی دیکھنے سے تھا لوگوں نے دیکھا کری اور اوزاری شکر کی ماتم کیا کربلا دے بنوچ شام تھی گئی لٹکینوں پھل پردے ہائے لٹکینوں پھل پردے اور تیرے مچند رہ گئی ہائے زینب دیدی موت دیاں گھڑیاں گھڑند رہ گئے سند کے ٹکے ہوا میں اڑا کے ہسنے لگا رسول زادی سے وہ توق ایسے کہنے لگا بتاو کون سی بتاو کون سی جاگیر ہے تیری زارا پردربار تو دیرہی تیری زہرہ پردربار ناظرین اس مقام پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تمام عرب ممالک برطانیہ امریکہ جو جو نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہاں سے قافلے آتے ہیں لوگ آتے ہیں مختلف مزاج کے لوگ مختلف نزیات کے لوگ زیرت کو آتے ہیں جب یہ موجزات وہاں رونما ہوئے تو ہم نے ان سے گفتگو کی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا کیا انہوں نے بھی اسی طرح دیکھا ان کی رائے ہمارے یقین میں اور اضافہ کرتی ہے مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے مختلف عقیدوں سے ان کا تعلق ہے لیکن جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا مختلف ممالک سے انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا جو کچھ اینجا کرتے ہیں اور امید امید ہے جو بیگا ہم ہمارے امید جوز ہے اور ازدارہ یوں نے دیکھا بہترین جوز میں ایک اکی اید ہے ایک من یہ بھی جوز ہے تنید نے بھی محل حضرت گئی یہاں میں ق haven't been فالتگی اس میں اربین میں کندگی بھی تدا بب زینب زری اور اس میں صرف اندہ تاہ دا جس میں تیم تنور بہن جو خاندگی بھی میں من جانب طور پر جنب پر لیولی مجھت اس میں شکہاًا مجھتی جزر کرتے ہیں تو مائک جو روزت خاندان اور اچھا چیز mehr لوگ گران دیںOn is. چیز ملتهای سوچک. چرا جانبیت نہیں ہے. چیز ملتے ہیں کہیں گرانا توڈیز ملتهای کنم از ملتا چیز ملتنیتی میں جانب کبھی لینک اور امید تصوید وہی دونی رو ہی زیاد سکارت ملتے ہیں واقعی دیوانی ملتنی تصوید ہی ملتنیتیم ہم تصوید از رنی بیشتر پر جانبیت دونی بنار پر خون کے چھنٹے ابھی تک نمائیا ہیں جس کو مختلف عالمی تنزیمیں آ کر دیکھ رہی ہیں آنڈالجنبیس کے بنار پر خون کے چھنٹے ابھی تک نمائیا ہیں مختلف ٹی وی چینلز نے اس کی فلم بندی بھی کی روزہ مبارک سیدہ زینب کے مناروں سے خون ٹپکتا ہے میں بھی بھی سیدہ زینب کے روزہ مبارک سے بات کر رہی ہوں آج ہم انگر میں سو رہے تھے کہ ہمیں خبر ملی کہ جناب زینب کے منار پر کوئی معجزہ ہو رہا ہے ہم وہاں فوراں پہنچے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب زینب کے منار کے اوپر کے سرے پر خون کے دھبے بلکہ خون آؤٹ ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی ہم رزانہ ہی وہاں پر شوائیں وغیرہ تو دیکھتی رہے ہیں لیکن آج جو منظر دیکھا وہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ابھی تک خون کے شمائے نظر آ رہی ہیں اور واقعی جس طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان برادران نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ علی کی بیٹی کہ اس حرم میں چیلے میں سید و شہدہ پہ بھی جتنے معجزات ہوئے وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو لائٹ آتی تھی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علی کی بیٹی معجزہ دکھا سکتی ہے اور اس وقت ہم یہ یقین سے کہتے ہیں شمار فرمائے اور یہ جو حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جا رہے ہیں اس پر ہمیں سابق قدم رکھے اور آگے جو آنے والے لوگ ہیں ان تک ہم یہ پیغام دنیا بھر میں پہنچا سکیں کہ عرم سیدہ زینب السلام علیہ وسلم شب جمعہ کی رات کو چیلے میں سید و شہدہ کے موقع پر یہ معجزات دکھائے گئے میں نے اپنی پینتی سالہ زندگی میں ایسے معجزات نہیں دیکھے جیسے یہاں دیکھے ہیں میں رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ خون ہے یہ معجزات خاص طور پر چالیسویں کی رات کو نظر آتا ہے ایک اٹھائی سالہ لڑکی جو اندھی اور بھونگی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے شفا پائی یہ ایسا معجزہ ہے جو ہم نے کسی سے نہیں سنا بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اہلِ بیت تمام عالمین کے محبوب ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ لوگ ہیں میں چار گھنٹے سے یہاں موجود ہوں تھوڑی دیر جانے کے بعد واپس آیا تو موجزے کی بات ہو رہی تھی بعض لوگوں نے ویڈیو فلم بنائی ہے خون کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ موجزے جس کسی نے بھی دیکھے ہیں اور جس نے ریکارڈ کیے ہیں جس پہ لازم ہے کہ اس کو انٹرنیٹ پہ دے اور جس طرح بھی ہو سکے اس کی ترویج کرے تاکہ تمام دنیا اس سے واقف ہو جائے اور سب کو اندازہ ہو کہ اہلِ بیت کی اہمیت کیا ہے اور قیامت کے روز وہ قواہی دے سکے یہ جو موجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ سب ہی نے دیکھے ہیں میں کوئی قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقتیں ہیں لیکن احداث اہلِ بیت جناب یہ خادم سن 1991 سے متواتر اس در کی زیارت کری جاتا ہے اور بلا کسی وقفے کے ہر سال میں جاتا ہوں لیکن جو مناظر اس سال دیکھنے میں آئے جو انوار کی بارش اس سال حرمِ متحر پہ ہوئی وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی میں نے پوری پوری رات بھی گزاری ہے مہاں پر اس حرم میں لیکن وہ مناظر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے ناظرین یہ جو مناظر کے سرخ ہو جانے کا منظر ہے یہ آدھی رات کا منظر ہے لیکن صبح کے وقت جب ہمارے کیمرامین نے جا کر دوبارہ اس مناظر کا شوٹ لیا اور وہ منظر دیکھا تو مناظر اسی طرح تھا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا یہ موجزہ یہ سرخی مائر ہو جانا یقیناً ایک وقت کے دائرے میں تھا جب مظہر